اسلام علیکم ہیڈلنز آپ جان چک جان چکے خبر یہ کہ پرویز الہی کے ممکنہ گرفتاری پولیس سابق وزیراعلا پنجاب کے گھر پہنچ گئی پرویز الہی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس کے حلکار ظہور الہی روڈ پر پرویز الہی کی رہائشگاہ پہنچے ہیں اینٹی کرپسن عدالت نے پرویز الہی کے گزرات میں ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے الزام میں عبوری زمانت منصوب کی تھی تو پرویز الہی کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے جس میں پولیس سابق وزیراعلا پنجاب کے گھر پہنچ گئی ہے پرویز الہی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس کے حلکار ظہور الہی روڈ پر پرویز الہی کی رہائشگاہ پہنچے ہیں اینٹی کرپسن عدالت نے پرویز الہی کی گزرات میں ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے الزام میں عبوری زمانت منصوب کی تھی جس کے بعد اب پرویز الہی کی گرفتاری کے سلسلے میں پولیس سابق وزیراعلا پنجاب کے گھر پہنچ گئی ہے پرویز الہی کے ترجمان کا یہ بتانا ہے کہ پولیس کے حلکار ظہور الہی روڈ پر پرویز الہی کی رہائشگاہ پہنچ چکے ہیں اینٹی کرپسن عدالت نے پرویز الہی کی گزرات میں ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے الزام میں عبوری زمانت منصوب کی تھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ پین ان رانا وحید رانا وحید کیا دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر کیا صورتحال ہے پولیس پہنچ چکی ہے ان کے گھر کے پاس جی بالکل جو ہے اس وقت میں ظہور الہی روڈ کے اوپر جو چودری پرویز الہی کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے آج تقریبا کچھ دیر پہلے جو ہے پولیس کی باری نفری جو ہے اس پی امارہ شراسی جو ہیں ان کی سربراہی میں یہاں پہ پہ پہنچی ہے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے اس وقت میں آپ کو یہ مناظر دکھانا چاہتا ہوں یہ جو آپ اس وقت گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ چودری پرویز الہی کی رہائشگاہ کا مین صدر دروازہ ہے جہاں پہ اس وقت پولیس جو ہے وہ تائنات ہے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلبرک کی طرف جانے والا کنار روڈ سے ظہور الہی روڈ پہ آئیں تو آپ گلبرک کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹریفک کے لیے دونوں روڈز کو بند کر دیا گیا ہے اور پولیس کی باری نفری تائنات ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو تمام جو گیٹس ہیں اس میں اگر کیمرمن میرا مجاہد جو ہے آپ کو دکھائے تو یہ تیسرا گیٹ جو ہے اس طرف ہے جہاں پہ پولیس جو ہے وہ تائنات ہے یہ تینوں گیٹس ہیں جو چودری برادران کی رہائشگاہ کو جاتے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ چودری برادران کی تینوں کمپاؤنڈز جو ہیں چودری وجاہت چودری شجاعت اور چودری پرویزلائی ایک ہی رہائشگاہ ہے اور یہ مین جو مین زہولائی روڈ سے جو دروازے ہیں یہاں سے ہی مرکزی راستہ ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ان رہائشگاہوں میں پہلے جب پولیس اور انٹی کرپشن کی جو ریڈ کیا تھا جہاں پہ تو انہوں نے چودری شجاعت کے گھر چلے گئے تھے میری جو لیفٹ سائیڈ ہے اس میں سب سے پہلا جو انٹری ہے اس گیٹ سے ہوتے ہی چودری شجاعت کی رہائشگاہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چودری پرویزلائی کا کمپاؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ لاس کے اوپر جو ہے جو رائٹ شائیڈ کے اوپر چودری وجاہت کا کمپاؤنڈ ہے اس کے اقب کے اندر چودری شافع حسین اور سالک حسین جو کہ چودری شجاعت کے بیٹے ہیں ان کی رہائشگاہ بھی اس کے اقب میں ہے ان کا اقبی دروازے سے جو ہے وہ ان کو راستہ ہے آنے جانے کے لیے اور ابھی تک جو پولیس کی جانب سے پوزیشنز لی جا رہی ہیں ایکشن دیکھنے کو نہیں مر رہا جبکہ کسی بھی گھر کے فرد کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے جو کہ یہ گاڑی نے پوشش نہیں کیا کہ کیا اطلاعات ہیں پرویزلائی اسٹے موجود کہاں پر ہے اپنے گھر ہی ہیں کیونکہ پچھلی کاروائی پر ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں تھے دیکھیں ظاہر ہے جو پولیس ہے وہ اس طرح انہوں نے گھر کو جو ہے وہ کارڈن آف نہیں کیا ان کو کوئی نہ کوئی ان کے پاس اطلاعات ہوں گی کہ چودری پرویزلائی جو ہے آج اپنی رہائشگاہ پر موجود ہیں اور اس میں آج جو بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ انٹی کرپشن کی عدالت نے آج ان کی جو گجرات کے اندر ترقیاتی منصوبے تھے اس میں کرپشن کے الزام کے اوپر جو ہے ان کی آج جو بیل کینسل کی منصوب ہوئی تھی جو بوری زمانت تھی انہوں نے لے رکھی تھی وہ کی تھی اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے ہمارا شراسی جو ہے اس پی ان کی سربراہی میں یہ ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے اس وقت ابھی جو ان کے وکلا جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ نگوشیٹ کی جاری ہے ان سے باتشیت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ان کے ساتھ جو باتشیت کی جاری ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو کہ سرچ ورنٹ اور سمیت دیگر جو قدماتا ہے ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے جو وکلا ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے سرچ ورنٹ ہیں اس کے حوالے سے تمہارا خیال کیا جارہا ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلہ جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت مناظر آپ ٹیلیویجن سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نگوشیٹ کیا جا رہا ہے ان کے وکلا جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ باتشیت کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس میں جو پولیس جو ہے اس وقت ان کی رہائشکہ ان کے مین دروازے پہ بھی جو ہے وہ سخت پہ رہے ہیں تمام جو گیٹس ہیں ان کی رہائشکہ اچھا رانا وحید اس وقت جو سب سے جی جی رانا وحید جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کہ پر ساتھ نگوشیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے وقید ہیں پرویزلائی کے میرے ساتھ چیما صاحب کیا کہیں گے کیا باتشیت ہوئی آپ کی پولیس کے ساتھ دیکھیں ابھی بڑی بڑی فرینڈلی سی بات ہے اگر کوئی آج ہو کوئی نہیں جی آپ نے یہ گفت کو سنی کہ ان کی بڑی دوستانہ محول میں جو ہے وہ باتشیت ہوئی ہے اب جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ان کی رہائشکہ کے اندر داخل ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر جو اس وقت پولیس جو ہے وہ چودری برادران چودری پرویزلائی کی گرفتاری کے لیے جو ہے ان کی رہائشکہ کے اندر داخل ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو وکلا جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وکیل بھی ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ وکلا بھی جو ہیں اس وقت ان کی رہائشکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور پولیس جو ہے چودری پرویزلائی کے گھر میں جو ہے اس وقت داخل ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو ہے غیر متعلقہ لوگ جو ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری پولیس کی جانب سے لیکن جو پرویزلائی کے وکلا جو ہیں وہ اندر داخل ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی ہے اور کہ یہاں پہ سخت جو ہے وہ پھر جو ہے ایک مرتبہ میں آپ کو ان کی رہائشکہ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ پولیس جو ہے اس وقت ان کی رہائشکہ پہ جو غیرم تلقہ افراد ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے کہ وہ بھی اندر نہیں جا سکتے جی بالکل جو ہے اس وقت ان کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو انٹی کرپشن کی ٹیم اور جو ایس پی ہمارا شرازی اور اس کے ساتھ پولیس کی جو روک ہیں چودری پرویزلہی کی ترجمان اقبال چودری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویزلہی گھر پر موجود نہیں ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا واقعی گھر پر موجود نہیں ہے وہ اندر ہی ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے جو چودری اقبال ہیں انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ چودری پرویزلہی اپنی رہائشکہ پہ نہیں ہے جو ان کے وقلہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ان کا بھی یہی موقف ہے کہ چودری پرویزلہی نہیں ہے لیکن اب چونکہ سرچ اپریشن کا معاملہ ہے انٹی گرفین کی گرفین کی ٹیم ساتھ ہے اس پی امارا شرازی جو ہے وہ پولیس کی سربراہی کر رہی ہے ان کی معاونت کی جارہی ہے انٹی گرفین ٹیم کی اچھا رانا بھر اس پولیس کیا بھر کے اندر داکل ہو چکی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر منازر جی بلکل جو ہے ابھی ان کے وکلا جو ہے ان کے ساتھ پہلے باتشیت کی گئی ہے ان کو سرچ ورنٹ دکھائے گئے ہیں پولیس کی جانب سے اب جو ہے انٹی گرفین کی ٹیم ان کے ساتھ مجود تھی جو سرچ ورنٹ انہوں نے انہوں نے دکھائے اس کے بعد پولیس اور ان کے وکلا جو ہیں اس پی امارا شرازی جو ہیں اس وقت چودی پرویزلائی کی رہشکہ کے اندر مجود ہیں اور ان کے ساتھ جو پولیس کے دیگر اہلکار جو ہیں وہ بھی اندر مجود ہیں اب پولیس نے دوبارہ باہر سے گیٹ بند کر دیا گیا ہے اور کسی کو کسی غیر مطلقہ شخص کو نہ اندر جانے کی اجازت ہے نہ باہر جانے کی اجازت ہے تو اب یہ صورتحال آپ نے یہاں پہ دیکھی جو اس وقت صورتحال ہے جبکہ چودری پرویزلائی کے جو ترجمان ہے اقبال چودری ان کا یہ کہنا ہے کہ چودری پرویزلائی جو ہیں وہ رہشکہ پہ مجود نہیں ہیں اب ظاہر ہے پولیس جو ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پچھلے جو کچھ دن پہلے جو ہے یہاں پہ اقبال چودری صاحب محارشت موجود ہیں کیا کہیں گے چوی صاحب اندر ہیں چوی صاحب بلکل اندر نہیں ہے ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ اندر نہیں ہے انہوں نے مذاقرات کے لیے کہا ہم نے کہا ہے اندر آپ نے سرچ کرنی ہے سرچ پر اندر دکھا دیں اور خواتین اندر ہیں خواتین کو بھی دیں چوی صاحب یہ ابھی انہوں کے وکلا بھی تھے چیما صاحب ان سے بھی ان کی بات ہوئی ابھی بات چل رہی ہے اچھا یہ سرچ نہیں ہو رہا اندر جو پولیس گئی ہے ابھی بات چیز جالے انہوں نے کہا ہمیں بات کر لینے دیں ہم نے ٹائم دیا ان کو اچھا ٹائم دیا ابھی تک کوئی ایکشن جو نہیں لیا جا رہا کر کے ابھی بتائیں گے سارا کوئی دکھائیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو آپ اجازت دیں گے ان کو اندر سرچ کرنے کی سرچ برینڈ دیکھ لیں وکلا ٹیم والی دیکھ رہی ہے وہ دیکھ لیں اس کے بعد فیصل یہ وہی کیس ہے جس میں گجرات کے اوپر ان کے پور ایف آئی ارتی آج ہے وہی ہے وہی 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 اسی کیس میں آئے اسی کیس میں آئے تو چوئی صاحب کب سے گھر میں نہیں ہے چوئی صاحب کافی دنوں سے گھر نہیں ہے کافی دنوں سے کتنے دن اندازہ نہیں ہے گھر دو چار دن سے دو چار دن سے یہ اقبال چوئی صاحب کی آپ نے گفت کو سنی کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے یہ ترجمان ہے چودری پرویزلائی کے اور اب چونکہ ایس پی امارہ شرازی اور پولیس کی لوگ جو ہیں اس وقت اور انٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے وہ بھی ان کی رہائشکہ کے اندر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے وکلا کے ساتھ ڈائی لاؤگ چار رہے ہیں اور اس کے ڈائی لاؤگ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ان کو گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی چودری پرویزلائی کے جو سرچ ورنٹ کا معاملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک پولیس سرچ ورنٹ دکھاتی ہے تو پھر ان کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی اور اس میں اس وقت چودری زہولائی روڈ کے مناظر میں آپ کو دکھاؤں کہ جو مکمل طور پر جو ہے ٹریفک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے چودری برادران کی رہائشکہ کو جانے والے تمام گیٹس کے اوپر وہ پولیس موجود ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مین روڈ ہیں جو پرویزلائی روڈ وہاں پہ ٹریفک کے لیے دونوں طرف سے کنار روڈ کی طرف سے بند کیا گیا ہے جبکہ گلبرک سے آنے والی جو ٹریفک ہے کنار روڈ کی طرف ٹھیک ہے رانا وید آپ سے گاہے بغاہے تفسیرات لیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لازر بنچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس کی سرپراہی میں پانچ رکنی لازر بنچ کل آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواست پر سمات کرے گا جسٹس اجازو لیسن جسٹس منی بختر جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رزوی بنچ میں شامل ہیں تو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آہم خبر سامنے آئی ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لازر بنچ تشکیل دے دیا پانچ رکنی یہ لازر بنچ ہے جس میں جسٹس اجازو لیسن جسٹس منی بختر جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رزوی اس بنچ کا حصہ ہیں جو کہ اس پر سمات کریں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لازر بنچ تشکیل دیا ہے چیف جسٹس کی سرپراہی میں پانچ رکنی یہ لازر بنچ کل آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواست پر سمات کرے گا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لازر بنچ تشکیل دے دیا ہے چیف جسٹس کی سرپراہی میں پانچ رکنی لازر بنچ کل آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات کرے گا اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ آسیا کوسر سے جی آسیا کوسر بتائیے گا اس لازر بنچ کے حوالے سے آج کی بلکل یہ آڈیو لیک کے معاملے پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے مبینہ آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لازر بنچ تشکیل دے دیا ہے چیف جسٹس کی سرپراہی میں پانچ رکنی لازر بنچ کل آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواست کے معاملے پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی چیل دیا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس بنچ میں کون کون سے جسٹس شامل ہیں تو پانچ رکنی لازر بنچ میں جسٹس اجازر ایسن جسٹس مونیب افید جسٹس شاہد بہید جسٹس حسن عزب ازوی جہاں وہ شامل ہوں گے اور کال گیارہ بندیال کی درخواستوں پر جہاں وہ سمات کی جائے گی یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آڈیو لیکس کی انپائری کے لیے قائم جیوڈیشن کمیشن کے خلاف عمران کان صدق سپریم پورٹ بار آفیس زبیری ریاض حنیف راہی اور مقتدر شپیر نے جہاں وہ درخواستیں دائیت کی تھی حکومت کی جانت کی بنائے گی جیوڈیشن کمیشن نے دہنا اصلاف سیر کو منصف کیا تھا اور اگلا اصلاف جو ہے وہ ہفتے کی صبح دس بجے سپریم پورٹی بیلڈنگ میں ہی تلس کیا گیا ہے اور دوسری جانت کل صبح گیارہ بجے جو ہے وہ جیسے سمرتہ بگیار کی سبائے میں پانچ مکنی لارڈر منچ جیوڈیشن کمیشن کے خلاف آئی درخواستوں پر حمار کرے گا جی ٹھیک بہت شکریہ آسیہ کاؤسر فیصل آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں وزیر داخلہ کے گھر پر حملے کے مقدمے کی سماعت عدالت نے سات ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا ہے جبکہ گیارہ ملزمان کی زمانتیں خارج کر دی گئی ہیں آگو تاتے چلیں وزیر داخلہ کے گھر پر یہ حملہ اور فیصل آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں وزیر داخلہ کے گھر پر حملے کے مقدمے کی سماعت ہوئی عدالت نے سات ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا جبکہ گیارہ ملزمان کی زمانتیں خارج کر دی گئی ہیں اور ریڈیو کی امارت جلانے والوں اور دہشتگردوں میں فرق نہیں اپنوں نے وہ کر دکھائے دشمن نہ کر سکے ایسے واقعات ہمارا عزلی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا پشاور میں وزیراعظم کا ریڈیو پاکستان کی امارت کا دورہ حکام نے پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے حملے میں ہونے والے لقصانات پر بریفنگ دی اسحاق ڈار آنا سناو لاحسن اقبال بھی وزیراعظم کے ساتھ موجود تھے بہت دکھی ہیں یہاں پر ریڈیو پاکستان کی جو امارت ہے وہاں پہ آکے یہ وہ تاریخی امارت ہے جہاں پر پاکستان منس پہلے ریڈیو کا نظام موجود تھا اور یہی سے لاہور سے بھی پشاور سے بھی تیرہ اور چودہ اگست انیس سو سنتاریس کو پاکستان کی ازادی کی صدائیں بلند ہوئیں میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی اور دس مائی کے دوران جو دلخراش واقعات رونما ہوئے اس نے پاکستان میں بسنے والے تئیس کور عوام کو شدید دلی صدمہ پہنچایا اور غم اور غصے کی ایک شدید لہر پورے پاکستان میں آنن فانن اس کی لہریں پھیل گئیں ملک دشمنی کو ہو نہیں سکتی دنیا کی قومیں تو اپنی شناخت کو تاریخی ورسوں کو وہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں دشمن بن کر دہشت گرد بن کر یہ واقعات جو انہوں نے سر انجام دیئے ہیں قانون اور آئین کے مطابق ان کو ضرور سزا ملے گی راولپنڈی لہور پشاور ملتان میں بھی یوم تقریم شہدہ پاکستان کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد شہدہ کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں جیس ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں یوم تقریم شہدہ پاکستان کی تقریب ہوئی جس میں تینوں مسلح فاج کے نمائندوں نے شرکت کی لہور کور میں ہونے والی تقریب میں کور کمانڈر نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چازت چڑھائی اور سلامی پیش کی کور کمانڈر لاہور نے شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افضائی کی اور ملک کے طرح کرک بھی پاک فوج زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھا کرک میں شہریوں کی جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی شہریوں نے شہدہ کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ پر غب و غصے کا اظہار کیا ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سلامتی کے لیے ہر قربانی دیں گے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے تو ملک بھر کی طرح کرک بھی پاک فوج زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھا کرک میں شہریوں کی جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی شہریوں نے شہدہ کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ پر غم و غصے کا اظہار کیا اور دوسرے جانب چیف چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ٹوئیٹ لکھتے ہیں کہ اپنے پیغام میں لکھا کہ شہیدوں کا لہو کسی فرد کا نہیں قوم کا کرز ہوتا ہے ملک کا فخر اور مٹی کی امانت ہوتا ہے جو اس کی بے قدری کرے گا وہ صرف غددار ہوگا سیاستدان کے بھیس میں چھپے غدداروں پر تھو ہے چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے یہ ٹوئیٹ کیا لکھا کہ شہیدوں کا لہو کسی فرد کا نہیں قوم کا کرز ہے ملک کا فخر اور مٹی کی امانت ہوتا ہے جو اس کی بے قدری کرے وہ صرف غددار ہوتا ہے سیاستدان کے بھیس میں چھپے غدداروں پر تھو ہے یوم تقریم شہدہ کے حوالے سے بلوچستان کے مختلف شہروں میں ریلیوں کا انکات کیا گیا آوران اوثل نوشکی کوہلو ڈیرہ مراد جمالی جعفر آباد عوستہ محمد اور نصیر آباد میں پاک پوش کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے پچیس مئی کو یوم تقریم شہدہ منایا جا رہا ہے تاکہ بتائیں کہ آوران اوثل نوشکی کوہلو ڈیرہ مراد جمالی جعفر آباد میں ریلیاں نکالی گئیں عوستہ محمد اور نصیر آباد میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں اور اسرائیلی میں موجود تمام لوگ پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے رہے اور ان تمام لوگوں کی جانب سے اس آزم کا یادہ کیا گیا کہ جب جب پاک فوج مشکل میں سامنے آئے گی تو ان کے ساتھ وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ جنہ ہاؤس لاہور میں جلاو گھر اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں بڑی پیش ٹھپ سامنے آئی ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی کے لیے کماننگ آفسر کی سولہ شر پسندوں کے حراست کے صدا کو منصور کر لیا گیا لاہور میں انسزاد دہشرت گردی کی خصوصی عدالت نے سابق ایم پی اے میہ اکرم عثمان سمیت سولہ ملزمان کو کماننگ آفسر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے تو یہ بڑی پیش ٹھپ سامنے آئی ہے کہ ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی کے لیے کماننگ آفسر کی سولہ شر پسندوں کے حراست کی صدا کو منصور کر لیا گیا لاہور میں انسزاد دہشرت گردی کی خصوصی عدالت نے سابق ایم پی اے میہ اکرم عثمان سمیت سولہ ملزمان کو کماننگ آفسر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے شورمن پی ٹی آئی امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی راہنماء کاسم سوری آسد عمر اور آسد قیسر کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ستر سے زائد سابق راکینہ سمیت کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے پولس کے سفارش پر تمام راہنماء کے نام ای سی ایل پر ڈالے گئے ہیں اب جے لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے تو چیرمن پی ٹی آئی امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے سڑک بلوک کر کے اشتہال انگیز تقریر کرنے کا کیس پی ٹی آئی راہنماء یاسمین راشد کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان منظور کر لیا گیا لاہور کی انصطات دہشتگردی کی جج ابھر گل خان نے کیس کی سمات کی تاہوں کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر صورتحال ڈاکٹر یاسمین راشد کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان منظور کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی راہنماء یاسمین راشد چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دی گئی ہیں چیرمند تحریک انصاف نے آرٹیکل 245 کے نفاس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی ورکرز کی پکڑ دھکڑ رہنماء اور کارکنان کا آرمی ایکٹ کے تحت کوٹ مارشل کا اقدام بھی چیلنج کر دیا ہے آئینی درخواست میں وفاق نواز شریف شہباد شریف مریم نواز آصف زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ساتھ نگران وزیر علیہ محسن نکوی کو بھی فریق بنایا گیا ہے ایک اور بڑے اہم کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کی درخواست پر سمات ہوئی دورانے سمات چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک واضح نہیں کر سکا کہ انتخابات میں کس حد تک تاخریر برداشت کر سکتا ہے کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے جسٹس منی بختر نے رمارکس دیئے انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے سباب دید نہیں آٹھ چتمبر کو الیکشن کمیشن کہے کہ اکتوبر میں الیکشن ممکن نہیں تو کیا ہوگا اور دوسرے جانے پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے سٹی صدر گجرانوالا خالد عزیز کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان خالد عزیز کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ رہنا ممکن نہیں پی ٹی آئی ریاستی اداروں کے خلاف پورت تشدد دراستے پر گامزن ہے نومائی کو مظاہروں میں ملک کی سلامتی پر حملوں کی مضمت کرتا ہوں پاک فوج ہمارا فخر ہے خالد عزیز نے کہا کہ صوبائی حلقہ پی پی چونسر سٹریک انصاف کہ وہ امیدوار تھے اور انہوں نے اب پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا